جب اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے منصوب امام کی باری آئی حاکم کی باری آئی ستر دن پہلے انتصاب ہوا ستر دن بعد انتخاب ہوا انتخاب کس قانون کے تحت ہوا کسی آیائی قرآن پر عمل کرتے ہوئے کسی حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے کسی فرمان رسول اللہ کو بجا لاتے ہوئے کسی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی ضعیف ترین حدیث پر عمل کرتے ہوئے انتخاب ہوا نا انتخاب کیوں ہوا اس پرانے رچے ہوئے نظام کے تحت ہوا قبائلی نظام کے تحت ہوا سب سے پہلے قبیلہ کٹھا ہوا اس قبیلے کی خبر حریف قبیلے کو پہنچی وہ فوراں نہ پہنچا اس نے آ کر اختلاف رائے ظاہر کیا کہ حاکم اب ہمارے قبیلے سے ہوگا اور جب ان قبائل کی کشمکش بڑی آگے تو تیسرے قبیلے کو علم ہوا اور ان کے نمائندے وہاں پر پہنچے اور ان قبائل نے مل کر نہ اسلامی اصول کے مطابق نہ الہی اصول کے مطابق نہ اللہ کی حاکمیت کے مطابق ستر دن پہلے اعلان و انتصاب کو نظرانداز کر کے ستر دن بعد انتخاب کر لیا اور یہ انتخاب اب آ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے حج کے بعد اعلان انتصاب بھی سنا تھا اور جنہوں نے اعلان انتخاب بھی سنا تھا نتیجہ انتخاب بھی سنا تھا ان کے سامنے اب دو راستے تھے انتصابی راستہ اور انتخابی راستہ دونوں انتصاب اللہ کے رسول نے ان کے سامنے انجام دیا اللہ کے رسول نے اس کو پیش کیا اور انتخاب قبائلی نمائندوں نے انجام دیا لیکن پہلے سے تیاری انتخاب ہی کے لیے تھی انتصاب سن لیا انتصاب کو بخن بخن کہہ دیا انتصاب کو خوش آمدید کہا خوش ہوئے قصیدے و منقبت سنا دی لیکن حاکمیت انتصابی نہیں مانی حاکمیت انتخابی مان لی انتخابی حاکمیت مان لی یہاں سے اب حاکمیت کے اندر ایک نئی نہج شروع ہو گئی دو راستے اللہ اہدہ ہو گئے ایک اللہ کی حاکمیت انتصاب کے انوان سے جو اللہ کی طرف سے منصوب حاکم ہوگا اور ایک امت کی طرف سے لوگوں کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے انتخابی حاکمیت اس انتخابی حاکمیت کے جواز کے لیے یہ کہا گیا کہ قانون اللہ کا ہوگا لیکن حاکم لوگوں کا ہوگا حاکم انتخاب سے ہوگا آئین اللہ کا ہوگا اس کا نام دے دیا خلافت کا اور جب تک اللہ کا آئین ان کے پاس رہا خلافت راشدہ تھی راشدہ رشد عربی لفظہ یہ بھی قرآنی راشدہ کہتے ہیں سیدھے کو صحیح کو اس کے مقابلے میں ہوتے ہیں غی رشد کے مقابلے میں غی ہے یعنی ٹیڑا بہکا ہوا ٹیڑا کج یہاں تک خلافت راشدہ تھی جب قانون اللہ کا تھا حاکم لوگوں کا تھا اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کا قانون بھی غیر ضروری قرار دیا گیا جس طرح حاکم لوگوں کا ہے قانون بھی لوگوں کا ہو گیا اور حکومت شروع ہو گئی حاکمیت ملوکیت کی اور یہ لوگ اب دیکھیں لوگ یہ مجمع یہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے مومن یہ مسلمان ان کے سامنے جب رسول اللہ نے انتصابی حاکمیت کا اعلان کیا رسول اللہ کو بخن بخن کہہ دیا جب ان کے سامنے انتخابی حاکمیت کو پیش کیا گیا انہوں نے بڑھ کر بیعت کر لی اطاعت کا اہد کر لیا اور جب ان کے سامنے اللہ کے قانون کو ہٹا کر خاندانی حکومت ملوکیت کی قائم ہو گئی تو بھی انہوں نے وہی کردار ادا کیا اس حاکمیت کے سامنے بھی تسلیم ہو گئے اور یہاں سے غدیر فراموش ہو گیا یہاں سے غدیر جس طرح پہلا جشن غدیر پہلے تقریب غدیر ہوئی جس میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا اور مجمع نے بخن بخن کہا اس وقت سے آج تک غدیر کو یہی پروٹوکول مل رہا ہے یہ غدیر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک شخص آئے ایک ممبر پہ آئے خطیب آئے ذاکر آئے اور وہ آ کر وہ رسول اللہ کا جملہ دہرا دے من کنتو مولا ہو فہادا علی ان مولا ہو یہ خطیب دہرا دے وہی اعلان دہرا دے اور مجمع سن کر پھر جھوم جائے اور ایک دفعہ پھر بخن بخن اور واہ واہ کر دے اور پھر اس کے بعد غدیر کا پروٹوکول یہی پر ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی حاکمیت اللہ کی علوہیت اللہ کا بنایا ہوا آئین اللہ کا بنایا ہوا نظام اللہ کی طرف سے مقرر کی کہ یہ امامت ولایت وہ کہاں ہیں خب انہوں نے سنت بنا لی اس مجمع کے رد عمل کو سنت بنا لیا کہ غدیر کو تو اس سے زیادہ اعلان کو اس سے زیادہ تو رد عمل نہیں چاہیے یہی رد عمل چاہیے انتخاب کے بعد اطاعت کا وقت آتا ہے حاکمیت انتخابی ہوگی اور ولایت کو بخن بخن کافی ہے